ایک یہ انہوں نے کہا کہ میں دعا مانگتا ہوں اس طرح کہ جیسے میں نے کوئی قرآن وغیرہ پڑھا ذکر الہی وغیرہ کیا تو میں پہلے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں اس کے بعد تمام امت کو پیش کرتا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ بالکل صحیح ہے یاد رکھیں ہمارے بعض بھائی بہن بہتی اس مقام پر بخل سے کام لیتے ہیں یہ ایک قرآن پڑھا صرف میری دادی کے لیے ہے ایک قرآن پڑھا صرف امی کے لیے ہے ایسا نہ کریں آپ وسط پیدا کریں اپنے ذہن کے اندر جتنے ہیں جتنے آپ کے رب کی قدرت وسیح ہے اس کے خزانے وسیح ہیں ویسی آپ ذہن کو وسیح کریں علماء کرام اشارت فرماتے ہیں کہ عدب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی آپ ثواب عصال کرنا چاہیں اسے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں یعنی یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول منظور فرمالے اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے دنیا میں موجود ہیں قیامت تک آئیں گے ان سب کے نام عمال میں منتقل فرما دیں علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر ثواب عصال کرنا چاہتے ہیں وہ ہر عمل کا کر سکتے ہیں فرض ہو واجب ہو نفل ہو سنت ہو اور دیگر علماء نے فرمایا کہ یہ تمام جتنے بھی لوگ جن کو آپ نے عصال ثواب کیا سب کو آپ کا عمل کا ثواب مکمل ملے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نہیں ملے گا اور عالی حضرت امام علیہ السنت فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک قرآن کو دس کو بخشا ہے تو سب کو ایک ایک قرآن ملے گا اور بخشنے والے کو دس قرآن کا ثواب ملے گا تو اس لئے بلکل بخل نہ کریں وسط کے ساتھ ہیں یہ کر سکتے ہیں آپ جیسے سب کو عصال ثواب کر کے کہیں اور خاص طور پر میری والدہ کو ثواب پہنچا دیں چلو تخصیص کے ساتھ آپ نے خاص کر کے ذکر کر دیا لیکن سب کو عصال ثواب کریں سب کی تعداد کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا اور سب تک مکمل حدیعہ پہنچے گا تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے یہ احادیث کا نچوڑ جو میں نے آپ کی خدمت نے ذکر کیا ہے یہ علماء کرام سے نچوڑ ہم تک پہنچا ہوا ہے تو کیوں ہم سستی کریں کیوں بخل سے کام لیں عصال ثواب کریں پوری امت کو انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو ملے گا